ان مولویوں کو ملک سے نکال دو جی ہاں ناظرین و سامین آپ نے صحیح سنا ان مولویوں کو اس ملک سے نکال دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میری بات پہ غور ضرور کیجئے گا ان مولویوں کو ملک سے نکال دو سکون ہو جائے گا مولویوں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے مولوی دین کے ٹھیکدار بنے بیٹھے ہیں اب ہماری مولویوں سے کھلی جنگ ہے غور کیجئے گا یہ جملہ کہنے والے لوگ صرف جمعے کو اکثر تو عید کے دین ہی وضو کرتے ہیں اور ہمیں دین سکھا رہے ہیں کہ دین کہاں سے آئے گا اس پر عمل کیسے ہوگا الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن اب حد ہو چکی ہے ان کی خود نورانی قائدہ پڑھنے کی اوقات نہیں اور یہ وقت کے علماء اور محدثین پر تنقید کر رہا ہے بھائی شیخ لبرل تم کو پتا ہے مولوی کون ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے گیارہ سال اگر حافظ بھی ہے تو پندرہ سال اور اگر مفتی ہے تو اٹھارہ سار صرف اللہ جللہ جلالہو کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں اس کو اب کیا ہے مولوی کا اس معاشرے میں دیا کیا ہے آپ نے مولوی کو جل لینے پر تلے ہوئے ہو اپنے محلے کی مسجد مدرسے میں جا کر تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں یہ لوگ چلیں اس بات کو تو گلا ہی نہیں کہ ان کو ملا کیا ہے وہ الگ بحث ہے بات یہ ہے کہ تم کون ہو تعلیم کیا ہے تمہاری بزو کے فرائض پتا ہے گسل کرنا جانتے ہو تو آخری بار باجماعت فجر کب پڑھی تھی قرآن کتنا جانتے ہو حدیث کتنی پڑھی ہیں فکھی مسائل کتنے سمجھ لیتے ہو معیشت اور معاشرت پر کتنی احادیث ازبر ہیں اوقات تمہاری نورانی قائدے کی نہیں اور علماء کے خلاف گز پر لمبی زبان نکلی پڑھی ہے وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے اور تمہارے حرام کاموں کو حرام کہنا جانتا ہے اس لیے تمہاری دکھتی رگ پھڑکتی ہے وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا وہ تنقید برائے تنقید نہیں کرتا وہ اپنی گفتگو سے نرمی تو ختم کر سکتا ہے تحصیب کا دامن نہیں چھوڑتا وہ ایک چٹائی پر دس ہزار کی تنہا میں زندگی گزار دیتا ہے مگر تمہاری طرح زمیر کے سودے نہیں کرتا وہ تمہاری دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سوارنا چاہتا ہے اس لیے تم کو کھٹکتا ہے ورنہ مجھے بتا دو اختلافات کہاں نہیں ہیں دوگلے دھوکے باس اور سفید پوش کالی بھیڑے کس شعبے کس ادارے میں نہیں ہیں یونیورسٹی کالیج اسکولوں میں نہیں کاروبار فیکٹریوں زمینوں یا وڈیروں میں نہیں سیاست میں نہیں سائنس میں نہیں طب میں نہیں حکمت میں نہیں تہزیب میں نہیں عدالت میں نہیں وقالت میں نہیں ڈاکٹری میں نہیں پولیس میں نہیں ججوں میں نہیں فوج میں نہیں بیوروکریٹس میں نہیں کون سے ادارے ہیں جہاں برے لوگ نہیں ہیں ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ موجود ہیں بگر مسئلہ مولوی کا نہیں دین سے ہے قومیت لسانیت سے لے کر ملکی، معیشت، سیاست اور کاربار تک ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہیں پھر ایک مولویت سے ہی کیوں تکلیف ہے پھر ادارے والے کو مولویت سے چوڑ دیتے ہو ہر ٹوپی پگڑی والے کو آلن سمجھ لیتے ہو ہر نمازی کو تم مفتی کرتان لیتے ہو ایسا کیوں ہے؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی جا کر سبسی نہیں خریدی کانے بھیج کر بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی ٹوپی کی دکان سے سوفے نہیں خریدے مستری سے کبھی دانت نہیں نکلوائی دنگ والے سے کبھی بال نہیں کٹوائے دھوبی سے کبھی جوتے پالش نہیں کروائے ڈاکٹر کے کلینک میں بل جمع نہیں کروائے بینک میں جا کر کبھی پاسپورٹ نہیں بنوائے وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے اور ہر چیز اسی مقام اور ماہر سے ہی صحیح ہے اور ایک دین ہی مظلوم ملا تھا جو دھوکے میں آگئے کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے؟ کیوں ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے شریعی مسئلہ پوچھا تھا؟ کیوں محلے کے حاجی صاحب سے عقائد پر بات کی تھی؟ کیوں صرف داڑی دیکھ کر تم نے ایک کیمسٹری کے طالبیلم کو آلم سمجھ لیا؟ تم تو اتنے عقل من تھے دنیا جہاں کی سمجھ رکھتے تھے بس یہیں پر معصوم بننا تھا تو قصور کس کا ہوا؟ تمہارا یا مولوی کا؟ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے آلم ہوتا کون ہے؟ درس سے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ دارالافتہ کسے کہتے ہیں؟ آنتے ہوں کالی بھیڑے مولویوں میں بھی ہیں لیکن وہ کہاں نہیں ہیں؟ پلمبر لوگوں کے چکر میں کب تک اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دوگے؟ تم نے ہی پلمبر سے دانت نکلوایا اس میں مولوی کا کیا قصور؟ کیوں تم دین سیکھنے صحیح لوگوں کے پاس نہیں جاتے؟ تم صرف دین ہی کے معاملے میں رائے زنی کا شوق رکھتے ہو؟ آخر کب تک یہ ملہ اور مسٹر کی جنگ چلتی رہے گی؟ کب تمہاری عقل یہاں فعال ہوگی؟ کب یہ بلا مقصد معصومانہ رویہ ختم کرو گے؟ اپنی آنکھوں سے ظلمت، اسبیت اور نادانی کی پٹی اتار دو اور دین مخلص اور محبت کرنے والے لوگوں سے سیکھو میری بات اگر کسی کو ناغوار گزری تو معذرت مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے کے زوال کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے علماء قرآن کی عزت کرنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرن رسیرہ رسیرہ رسیرہ